تو مائی ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو تھرڈ اور فورت سمسٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ پینڈنگ آ رہا ہے یعنی کہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ کب تک آنے کے چانسز ہے بہت سارے ڈیمز آ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیجئے کہ اس کا جو ریوالویشن ہے یا ریزلٹ آ جائے گا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انفرم کر لیجئے آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ ہی بات کرنے والے ہیں کہ کب تک آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے گزارش اتنی سی ہے ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کی ہے ہماری اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہو بیل آئیکن بھی آن کرنا ویڈسپ گروپ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہاں اگر انٹرسٹ ہو تو جائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلو جی سب سے پہلے جب ہم اپشل ویب سیٹ پر جاتے ہیں کیونکہ ریزلٹ جو بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی اپشل ویب سیٹ پر وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم بہلے ایگزامنیشن پر کلک کریں گے جو ہی ہم ایگزامنیشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا کچھ انٹرفیس نظر آ جائے گا یہاں پر اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں دیکھیں گے یہاں پر سٹاف اس میں آپ کو پتہ ہی ہونا چاہے فرق کیا ہے تو یہاں پر اگر دیکھیں گے ہم کل ملا کر جو یہاں پر ریزلٹ ہے وہ کیا ہے اگر ہم سب سے پہلے ایوالویشن سٹیٹس پر چیک کریں گے یہاں پر خالی سکستر سیمسٹر کا ریزلٹ ایوالویشن جو ہے وہ آ گیا ہے اب ان کا مارکس کٹ کب تک آ جائے گا اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ان کا مارکس کٹ بھی جلدی آ سکتا ہے اب رہا سوال کی یہاں پر نئی تھرڈ کا ہے اور نئی فورس سیمسٹر کا یہاں پر ریزلٹ کا کچھ مطلب کی نوٹفیکیشن ہے ان کا ریزلٹ کب تک آنے کے چانسز ہے تو یہاں پر سورچز کے مطابق آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت سارے ویب سیٹس ہیں جو وہاں کشمیر میں جو کشمیر انیورسٹی پورٹل ہینڈل کرتے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کا جو جو تھرڈ سیمسٹر اور فورس سیمسٹر بیچ ٹوئنٹی وان اور ٹوئنٹی ان کا ریزلٹ جو ہے وہ آنے والا ہے مارچ کے سیکنڈ ویگ تک ان کا ریزلٹ جو ہے وہ آنے کے چانسز ہے اور بیک لاک سٹوڈنٹس کا بھی جلدی اگزم ہونے والا ہے کیونکہ اگر کوئی سٹوڈنٹس تھرڈ کا جو دھوزار بیس بیچ کا ہے ان کا بھی ریزلٹ جو ہے سوری ان کا اگزام جو ہے وہ مارچ میں بھی لیا جائے گا ٹھیک ہے یہ کچھ انفارمیشن تھی اگر اس کو آپ نے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا کیونکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ملے گا دوستوں کو بھی فائدہ ملے گا ٹھیک ہے چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کو لائک شیئر ضرور کرنا دیجئے اجازت اللہ حافظ